ڈاکٹر اے سور پرکاش نے بدھوار کو پرسار بھارتی کے ادھیاکش پد کا کاربھار سوالتے ہوئے کہا کہ ان کی پراتھمکتہ ہوگی کہ پرسار بھارتی لوگ سیوہ پرسارا کے روپ میں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھاتا رہے انہوں نے کہا کہ پرسار بھارتی میں اپار چھمتائیں ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے پریافت ارجا کے ساتھ نئی دشا دی جائے انہوں نے کہا کہ وہ اس چنوٹی سری پٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں we need to remember that we are a public service broadcaster so the very nomenclature signifies that public service will you know be above everything else so that is how it will be and that is how i think it ought to be more so in a country like ours where you know the kind of levels of illiteracy that are still there poverty and so on i think public service broadcaster has a very great role to play it has been playing that role انہوں نے نیجی چینلوں پہ دکھائی جانے والے خبروں پہ چنتا جاتا تے ہوئے کہا کہ وہاں خبر کم شور زیادہ دکھائی جاتا ہے ایسے میں پسار بھارتی خاص طور سے دوردرشن نیوز لوگوں کے لیے بہترین ویقلپ بنا ہوگا ہے there is great scope and opportunity for you know a television news channel which provides quality news and i think that is where we should position ourselves as far as دوردرشن news is concerned and i am sure we will be able to do that i think پسار بھارتی i think دوردرشن has a great niche area there and we will be able to develop it ڈاکٹر سور پکاش کو دیش کے پمکھ لیکھک استمکار اور بھارتیہ سمیدھان اور سنسلیہ مدوں پر پرمکھ ٹکاکار کے روپ میں جانا جاتا ہے اپنے لمبے پترکارتہ جیون میں سور پکاش نے دیش کے پمکھ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سنسطانوں میں اہم ذمہ داریاں نبھائی ہیں ان کی بے باگ پترکارتہ کو ویدیشوں میں بھی کافی سرحانہ ملی ان کے کالم کئی ویدیشی اخباروں میں لگاتار پکاشت ہوتے رہے ہیں سور پکاش نے اپنے کریئر کے شروعات 1971 میں انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس سے کی اور 1988 میں دلی کے بیوروچیف بنے بھارتیہ سنسط کی کاروہی پر ان کی کئی کتابیں پکاشت ہو چکی ہیں بھارتیہ سنسط پر ان کے مہتپور کاریوں کو دیکھتے ہوئے انہیں 1992 میں کے کے بلہ فیلوشپ سے نوازا گیا ویحال تک نئی دلی شتیت ویچار سموہ ویویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن سے جنے رہے دیپک جھا کی ریپورٹ ڈیڈی نیوز ڈلی